السلام علیکم ویلکم ٹو آئی آئی یو آئی سکول رحیم یار خان کیمپس گریٹ فائف اردو سبق دو نات کتاب علم و عدب کتاب علم و عدب صفحہ نمبر پانچ کھولیں آج آپ سیکھیں گے الفاظ کی مدد سے جملے بنانا آپ کی کتاب پر مشرق نمبر دو ہے دیئے گئے الفاظ کی جملوں میں استعمال کریں دیئے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں یہاں ہمارے پاس چھے الفاظ ہیں فلک، سہارا، اونچہ، جلوہ، عدب اور چرچہ یہ ہمارے پاس چھے الفاظ ہیں ان کو ہم نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے یہاں پہ اب میں نے کچھ جملے لکھ دی ہیں ان کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں فلک اسے کہتے ہیں آسمان کو فلک پر چاند ستارے چمکتے ہیں یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں رات کے وقت فلک پر چاند ستارے چمکتے ہیں سہارا مجبور بیکس مجبور و بیکس کو سہارا دینا بڑے سواب کا کام ہے مجبور اور بیکس کو سہارا دینا بڑے سواب کا کام ہے آگے ہے انچہ ہوای جہاز بہت انچہ اڑتا ہے جلوہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے جلوہ نظارہ عدب جو بڑوں کا عدب کرتا ہے اسے سب پسند کرتے ہیں جو بڑوں کا عدب کرتا ہے احترام بڑوں کا عدب یعنی احترام کرتا ہے اسے سب پسند کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ جملے ہیں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور اپنے ان کے علاوہ دوسرے جملے خود بنانے ہیں انہی الفاظ کی مدد سے آپ نے چھ اوڑ جملے بنانے ہیں جو آپ کو آسان لگے جو آپ خود بنا سکے جو میں نے بتائے ہیں ان کو آپ یاد کر لیں ان کو پڑھ لیں لیکن آپ نے چھ جملے بنانے ہیں اور کیا کرنا ہے مشک تین صفہ پانچ جملے کاپی پر لکھیں جو جملے آپ خود بنائیں گے یہ والے جو میں نے آپ سے کہا ہے ان الفاظ کی مدد سے آپ جملے خود بنائیں گے ان کو آپ نے یاد کر کے زبانی کا پیپر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے آج کا آپ کا یہی کام تھا اللہ حافظ